بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہافت سب خریت سے ہوں گے آج پھر کچھ نئی ورائٹی آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کچھ نئی نئی چیزیں ہیں کافی انٹرسٹنگ ہیں ویڈیو آئند تک ضرور دیکھئے گا لیکن آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایک انوید بات اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آپ کو وروق نوٹفکیشن ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں ایک پرادکٹ ایسی جس کی بہت زیادہ دھوم مچی تھی اور وہ پھر اگین ایسا پرادکٹ سا جو اس کے بعد آنا بند ہو گیا تھا لیکن دوبارہ انسٹاک ہو چکا ہے لیکن تھوڑی سی جدت کے ساتھ یہ ایک ایج فور والو ہے جو کہ آتا ہے پروجیکٹر میں اور ساتھ ہی ساتھ ڈی آر ایل میں آتا ہے مٹی کلر میں اس میں ڈی آر ایل ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اس کا ڈیفرنٹ ڈیزائن تھا جو بہت زیادہ ہیٹ ہوا تھا لیکن اس کے بعد اچانک سے اس کی آمد بند ہو گی تھی ابھی دوبارہ سے انسٹاک ہوا ہے لیکن اس کا ڈیزائن اس کا ڈی آر ایل تھوڑا سا چینج ہوا ہے کچھ ایمپروومنٹ کے ساتھ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بلب کا بتاتا چلو کہ یہ ایج فور بلب لگتا کس بائک میں ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ انہی بائک میں لگتا ہے جن میں اصل میں بھی ایج فور بلب آتا ہے جو کہ میران یا عام اس طرح کے گاڑیوں میں بھی لگتا ہے اگر بائک سی بات کی جائے تو سزوکی ون ففٹی میں ہونڈا ون ففٹی میں اور وائی بی آر ان سب بائک میں یہی والا بلب لگتا ہے اب اس بلب کی طرف آتے ہیں تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا آگے آپ کو ایک قدر پروجیکٹر مل جائے گا اور اگین یہ پروجیکٹر جو ہے یہ ڈول کلر میں ہوتا ہے یلو وائٹ میں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اس میں بڑا خوبصورت قسم کا ڈی آر ایل مل جائے گا جو کہ اس کے راؤنگ میں رنگ کے طور پر جلتا ہے اس کی باڈی کے اگر بات کی جائے تو پوری کی پوری اس کی میٹل کی باڈی ہوتی ہے چونکہ لائٹ پاور فل ہے تو لیڈی جب گرم ہوتی ہے تو اسے تھنڈا رکھنے کے لیے ہیٹ سنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ والی باڈی جو ہے اس کا ہیٹ سنگ کا کام بھی کرتی ہے کوئی فین نہیں ہوتا اس وجہ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو ہیٹ سنگ جو ہے ایک بیسٹ آپشن ہوتا ہے اس بلب کو لگانے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی الٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ سمپل ایچ فور بلب ہے اسی ماؤنٹ میں آیا ہوتا ہے تو آپ پرانا بلب نکال کے خود بھی اس کی جگہ یہ نیا بلب لگا سکتے ہیں اور وہی والی گرپ لگا دیں اور یہ آپ کے اسی ڈیم فول بٹنوں پر پراپر کام کرنا شروع کر دے گا گاڑی میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن گاڑی میں ہم نے ٹرائی نہیں کیا تو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیسا ریزلٹ دے گا بائک پہ تو بہت زبردہ سے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو تھوڑے سی اس کے فنکشن دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کا ڈیمو بھی دیتے آپ کو چلیے اس کو آن کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو چار فنکشن دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے تو آپ کو ڈی آر ایل دیکھنے کو ملے گا جو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ملٹی کلر میں ڈی آر ایل ہے اور زمین پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح آپ کو پرپل بلیو ریڈ سارے کلر مکس ملیں گے اس میں اور دور سے دیکھنے میں ہی بہت یہ ایک آئی کیچنگ چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اس میں یلو لائٹ مل جاتی ہے جو کہ اگر بہت تیز لائٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس میں وائٹ لائٹ مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں فلیشر کا آپشن بھی مل جاتا ہے تو اوہرال ایک بڑا خوبصورت سا کمبو ہے اور پرائز بھی اس کی نامینل سی ہے پندرہ سو روپے میں یہ بلب آپ کو اویلیبل ہوگا اور ڈیلیبری جو ہے پورے پاکستان میں اویلیبل ہے اور یہ وائٹ لائٹ اگر آپ کو آگے دیوار کی طرف میں دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کی تیز روشنی ہے حالانکہ اس وقت دن کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی اتنی تیز روشنی ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا فلیشر فلیشر کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک بائک کی بہت خوبصورت قسم کی ٹیل ہے جو کہ سمال سائز میں ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے جو دیکھی ہوں گی وہ تھوڑی لمبے سائز کی ہوتی ہیں لیکن یہ بلکل چار ٹیل ہے اور یہ آتی ہے جی لائٹ کے ساتھ یہ سیم وہی ڈیزائن ہے جیسے کہ ہیوی بائک سے ساتھ آتی ہے اور یہ اگر آپ اپنے بائک کا پچھلا مٹ گارڈ اتارتے ہیں یا پھر کیفر ایسر بناتے ہیں تو یہ آپ کی بائک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ دوسرا کمبینیشن میں دوسرا پلاسٹک کا مٹ گارڈ نیچے لگانا چاہتے ہیں اوپر یہ ٹیل لگا لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی بائک کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس مٹ گارڈ کی وجہ سے وہ کیچڑ وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ جو لائٹ آتی ہے وہ بھی ایلیڈیز میں ہوتی ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے اب یہ لگتی کہاں پہ ہے ٹیل یہ سیٹ کے نیچے اٹیچ ہو جاتی ہے یہ والا جو اس کا حصہ ہے اس میں تین سکریوز کی جگہ ہے اور یہ سیٹ کے نیچے اٹیچ ہو جاتی ہے سکریوز کی ملت سے تو اس وجہ سے کسی بھی بائک میں بہ آسانی لگ جاتی ہے بشارتے آپ نے اس کے بیک والا مٹ گارڈ وغیرہ اتارہ واؤ سیٹ کے پیچھے والی جگہ خالی ہو تو اس کو ذرا سے میں لائٹس بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ چلتے ہوئے کیسے لگتی ہے تو لائٹس اس کی کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہیں جس وقت آپ اپنے بائک کی ہیڈ لائٹ یا ڈیم لائٹ لگائیں گے اور جس وقت آپ اپنے بائک کی بریک لائٹ لگائیں گے تو یہ اس طریقے سے کام کرے گی اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لگانے کی وجہ سے آپ کو اپنے بائک کی بیک بمپرو غیرہ اتارنا پڑتا ہے تو وہ لائٹس وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہیں پہ ریزولو ہو جاتا ہے کیونکہ لائٹ اس میں بلٹن ہی ہوتی ہے آپ کو ایکسٹر لائٹ کوئی بھی نہیں لگانی پڑتی تو ایلی ڈیز کی وجہ سے یہ کافی برائٹ بھی ہوتی ہے اور کافی دور سے ویزیبل ہوتی ہے پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ خوبصورت سی ٹیل جو ہے آپ کو اویلیبل ہوگی تیرہ سو روپے میں ون تھاؤزنڈ سری ہنڈرڈ روپیز اس کا ریٹ ہے ڈیلیبری جو ہے پورے پاکستان میں اویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرائک بھی آپ پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے آگاہ کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید کشنے آئٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ